تقلید کی شریح حصیت کیا ہے ہر کتنا ہے تم آج گئے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں ہم ترانے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں کہ ذہن میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے نا تو وہ ذرا شوال کے چھے روزوں کے بارے غور کرتے ہیں تقلید کی شریح حصیت کیا ہے عثام صاحبیں لاہور سے کیا تقلید شخصی فرض ہے اگر ہاں تو کیا اسلامی تعلیمات اتنی غیر واضح اور مجہول ہیں کہ کوئی سادہ شخص انہیں سمجھ نہیں سکتا قرآن کا دعویٰ یہ کہ وہ بہت آسان ہے ہے کوئی پڑھنے والا یہ کہاں سٹینڈ کرے گا پھر بیٹے قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ یہ الفاظ لے کر کسی ایسے آدمی کے پاس چلے جاؤ تو بالکل پڑا ہوا نہیں ہے اور اس کو کہو بابا جی ذرا اس کا مطلب تو سمجھا دی نہیں ہے یہی الفاظ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ وہ بابا جی کیا جواب دیں گے پتر میں لوں تو نہیں پتا یہ تک اسے پڑھے لکھے کنو پوچھ مولوی صاحب کو لو مطلب یہ کہ ہر بندہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا قرآن پر عمل کرنے کے لیے کسی ماہر قرآن و سنت کی ضرورت ہے اور تقلید کس چیز کا نام ہے یہ بھی اچھی طرح سن لیجئے کہ کسی کتاب و سنت کے ماہر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا جب تک کوئی ماہر نہیں ہوگا آپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کر سکتے یہ جتنے وہابی عوام ہیں یہ اپنے وہابی علماء کی بات سن کر نہیں عمل کرتے اس پر کیا وہ ڈیریکٹ قرآن و عدیس پر عمل کرتے ہیں خود آپ بھی تو تقلید کرتے ہو ہر کتنا ہے تم آج کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں پرانے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جاہل کے لیے یہ تقلید کرنا فرض ہے اور ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ اس گروپ کی تقلید کرتے ہیں جس گروپ کے سربراہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہے اور اس گروپ میں سے بھی جو مفتابح قول ہوتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں بل فرض اگر کہیں ہمیں یہ لگے کہ ہمارے مفتابح قول کے مقابلہ میں یا ہمارے امام کے قول کے مقابلہ میں کوئی دوسری دلیل اس سے تقلید موجود ہے قرآن کی آیت موجود ہے یہ حدیث موجود ہے تو ہم اقوی دلیل پر عمل کریں گے بلکل صحیح بلکل صحیح اگر کسی کے ذہن میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہے نا تو وہ ذرا شوال کے چھے روزوں کے بارے غور کر لے بلکل صحیح بلکل صحیح